نمشکر دانک شفٹائی میں آپ سب کا سواگت ہے عورت محتاج نہیں کسی غلاب کی عورت محتاج نہیں کسی غلاب کی وہ خود باغوان ہے اس کائنات کی آج کے دن یعنی کہ انتراشتری محلہ دیوست کی ہاردک شبکامنا ہے پہلے ہم صبح سے دیتے آ رہے ہیں کہ آج کے دن ایسی محلاؤں سے آپ کو ملواتے ہیں جو دوسروں کے لیے پرین ناکس روتھ رہے ہیں اس میں ہماری ساتھ کھڑی ہیں نیتی کور اور یہ اس میں جو ہے فٹنس کوچھ ہیں والٹی زہنمینی کی زبانی جانے گے پر سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اندر کی شمتہ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے آج کے دور میں جہاں پر لوگ چاہتے ہیں ہم خوبصورت کے ساتھ فٹ بھی دیکھیں تو وہ ایسے لوگ ہی کر سکتے ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر کیا کیا کرتی ہے نیتی آج کے دن آپ کو بہت بہت آپ کو بھی انتراشتری محلہ دیوست کی ہاردک شبکامنا ہے جی تھانکیو رشمی جی تھانکیو سو مچ بڑی چاہتی نیتی جی آپ سے ملواتے کیونکہ آج کے دور بھی ہر کوئی چاہتا ہے ہم فٹ ان بیوٹیفول دیکھیں تو وہ کہنا کہ آپ جیسے لوگوں کا کوچز کا بڑا یوگدان ہے ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ انہی کی جن میں ایز ایک کوچ ہے اور اس سائٹ سیشن چل رہا ہے ان کو بیچ سے اٹھا کر لیا ہے میں نے اور جاننا چاہتی تھی کہ فٹنس کا راز کیا اور کس طرح سے کڑی محنت کر کر اور آج یہ اس مقام پر پہنچی ہے محلہ کسی بھی شہطر میں پیچھے نہیں ہے نیتی کو اس کی مثال ہے ہمارے چاہے پولیس میں ہوں چاہے جنرل ریپارٹمنٹ ہوں چاہے پترکار ہوں محلہیں کسی بھی شہطر میں پیچھے نہیں ہیں آج برابر سے کام کر رہی ہیں نیتی سب سے پہلے کیا آج کی دن کا کیا لکش رہتا ہے ایسے تو بات کریں ہر دن محلہوں کا ہے ہر دن محلہوں ہر دن انہیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے کافی مشکت کرنی پڑتی ہے پھر بھی آپ کا کیا آج کے دن کے لکھتے ہیں آج کے دن کے لیے سپیشل ہم لوگ فوکس کرتے ہیں ہم پورا سال اپنا بیسٹ آف پیسٹ دیں تاکہ آج ایک ایرث مارچ کو جو کیا آچانتراشتی محلہ دیوز ہے اس کے ابلکش میں کہیں کہیں پہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے یوگا ہے یوگا کہیں پہ کروا رہے ہیں کہ ہماری جو ویمنز ہیں وہ فٹ ہو کیونکہ جو محلہ ہیں وہ آگے تو آ رہی ہیں لیکن اگر وہ فٹ نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں چاہے وہ پرائیوٹ میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے تو اگر وہ فٹ نہیں ہے تو آج کل گھر بھی بیٹھیں گی اور جو اوورویٹ ہے وہ ان کے آڑے آ جاتا ہے جتنی انہوں نے اپنی گھر میں پریوار میں اپنی جگہ بنائی ہے جتنی باہر وہ نکلی ہے ان سب میں اگر وہ فٹ نہیں ہے تو اگر ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں اگر آپ نے آپ کو بھی پورا ٹائم نہیں دے رہی ہیں اگر وہ بیسٹی کی شکار ہے یا کوئی بھی بیماریاں ہیں اس کی شکار ہے تو اس میں ایک فٹنس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اپنے کھان پین کا دھیان اچھی طرح سے رکھنا ہے اپنے پورے ٹائم شیڈیول میں سے اپنے لائف سٹائل میں چینجز لانی ہے ایک گھنٹ آپ نے آپ کو ورک اوٹ کا ضرور دینا ہے اور اس میں میں جموں کے لیے دیتے دیتے میں پہلے سپورٹس میں اپنا ہنڈ بول سے جوڑی رہی ابھی حالی میں آپ نے کمپیٹیشن بھیجتا ہے پہلے وہ بتائیے ہماری جنتہ دے کیا کرتی ہیں آپ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہنڈ بول فیلڈ سے جوڑی رہی اور میں نے نیشنل انڈین ٹیم میں بھی سلک پلے رہی ہوں اور پاور لفٹنگ میں ابھی ریسنٹلی میں نے مسترز گیم میں نے مسترز گیم اور وہاں پہ میں نے گول جیتا ہے جموں کے لیے جموں کشمیر کا نام روشن کیا جموں کشمیر کا ماں امید کرتے ہیں آنے والے سمیں اپنی دیش کا نام روشن کیا بلکل بلکل میں نے 2019 میں انٹرنیشنل گول جیتا تھا جب بھی کبھی اسٹیج پہ نام لیا جاتا ہے تو وہ جموں کشمیر کی جموں کشمیر کی نیتی کو بلائے جاتا ہے تو بہت پرود فیل ہوتا ہے جموں کا نام ہم آگے لائیں میں بھی بہت پرود فیل ہوتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں صرف یہ یا میری فیٹنس ٹریننگز چلتی ہے اس کے لیے جموں کی جتنی بھی محلائے ہیں کہیں پہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی کہیں پہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتا تو جتنے بھی میری لیڈیز ہیں میرے پاس صبح شام ورکاٹس کے لیے آ رہی ہیں ان کو ڈاکٹرز کے باس جائیں گے ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ویڈ کم کرو کیونکہ بیماریوں کی شروعات ہوتی ہیں جہاں پہ دوائیاں فیل ہوتی ہیں وہیں پہ ہماری فیٹنس جنری اگر ہم ریگولر کرتے ہیں تو وہ دوائیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں لیتی جی فیٹ رہنے کے لیے صرف ایکسسائز یا جس طرح سے آپ کرواتی ہیں فیٹنس ٹریننگ کوچ کے کامر خان پین کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوتا یا بھی خان پین دیکھئے اگر ہم تھوڑا بیس تیس سال پہلے پورانے ٹائم چلے جائیں تو یہ فاس فوڈ نہیں تھا ہم لوگ گھر کا ہی کھانا کھاکے کھیر حلوہ کھاکے اور گھر کا ہی فروٹ بغیرہ کھاکے اپنا طاقت بڑھاتے تھے لیکن آج جہاں پہ جنگ اتنا فود چل پڑا ہے اور اس کی وجہ سے جتنا اوورویٹ چڑھ رہا ہے تو کئی نہ کئی ہم اس کے لئے رسپونسیبل ہیں یہ جنگ فودیاں زیادہ پارٹی زیادہ جاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں جانا ضروری ہے لیکن کھانا ضروری نہیں ہے اس چیز کی ثوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے لگ اگر اگر ہم پورے دن میں دو بار بھی کھا لیتے اور تیسرے ٹائم اگر ہم رات کا کھانا ساتھ بجے کے بعد نہیں بھی کھائیں تو کئی نہ کئی ہمارے بیلنس ہو جاتا ہے جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ہی کھانا ہے اور بھی چیزیں ہیں کھانے کے لئے بنی ہوئے لیکن ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ دو تین چپاتی ایک دو سبزی لیکن کھانے کے لئے تو اور بھی کچھ ہے جس سے ہم ویٹ مینٹین کر سکیں کون سے ٹائم میں کھانا چاہیے کون سے ٹائم میں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے یہ ضروری چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہے آپ کے بارے یہ ایک تو کافی لوگ سوچتے ہیں ہم بریکفارس سکیپ کر دیتے ہیں گیارہ بجے گیارہ بارہ بجے ان کے سونے کا ٹائم ہے اور گیارہ بجے ان کے اٹھنے کا ٹائم ہے ان کا بریکفارس سکیپ ہو جاتا ہے تو جیسے دن چڑھنے کا ٹائم ہے چھ بجے دن چڑھ رہا ہے اسی طرح سے آپ نے دن چڑھنے کے ساتھ سے آٹھ نہیں تو ساڑھے آٹھ تک آپ کا بریکفارس ہو جانا چاہیے لیکن کافی لوگ بریکفارس سکیپ کر کے سیدھا لنچی لیتے ہیں یہ ایک مین ریزن ہے اوورویٹ ہونے کا ایک ہوتا ہے رات کو ہم سات بجے کے بعد دن ڈل جاتا ہے ہمارا میٹوگولیزم بھی سلو ہو جاتا ہے دیرے دیرے تو پرشو بکشی بھی بند کر دیتے ہیں لیکن ایک انسان ہے جسے رات کو بارہ ایک دو بجے تک شادیاں ہیں کھاتے ہیں بلکل سمجھ نہیں ہے کہ ایک کھانا ہے پچانے میں چار گھنٹے لگتے ہیں تو اس کو اگر آپ پہلے ارلی ٹو ارلی آپ کا ڈینر ہو جائے ارلی ٹو ارلی اگر آپ کا بریکفارس ہو جائے آپ کے سونے کا ٹائم آپ کے اٹھنے کا ٹائم آپ کا پورا ایک لائف سٹائل چینجز ہونی چاہیے اور یہ ایک گوڈ ہابیٹس ہیں ہمیں پہلے سب ٹیچر سے تو کہتے تھے کہ ارلی ٹو ارلی ٹو ارلی ٹو رائز تو آج ارلی ٹو رائز تو بٹ آج کے ٹائم میں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں چھوٹتی جا رہی ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے جیم میں مشینز ہیں تو وہ ہی سارا برکھ ہم میانوال بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جیم میں ہی آنا آپ اور بھی کبھی اگر آپ کو نہیں بھی جیم آنا اگر آپ آپ وک کرنے کے لئے چاہیے آپ یوگا کرنے کے لئے چاہیے سائیکلنگ ہے آپ روڈ پہ آجائے سائیکل وغیرہ سالمان خان جی بھی ہمارے روڈ پہ آتے ہیں ملکہ کار پہ بیٹھنے والے لوگ جب موڑے ہو جاتے ہیں تو جم کے سائیکل جلا کے وہ پتلا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے فٹنس پہ پہلے دھیان دیا جائے کیونکہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا بھی ایک ہی کہنا ہوتا ہے ایک ہی چیز کھانا ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے دوائی تو تب لگے گی جب آپ پرکاوشنز بھی پرکاوشنز بیٹھن کیا تو تھوڑا تھوڑا سا چینجز لانی ہے تو یہ ایک بیٹھر کوچ آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیزیں آزمائی ہیں اگر آپ کو اگر وہ کہتا ہے کہ بادام چنے کھانے ہیں اس ٹائم پہ کھانے ہیں فروٹ کھانا ہے فروٹ کرو تھوڑا چپاتی کم کرو تو اگر آپ اس کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کو پھر آپ ماننا بھی شروع ہو جاتے ہیں اس طرح step by step آپ کی health ٹھیک ہوتی جاتی ہے کتنا من کو مارنا پڑتا ہے fit رہنے کے لیے جیسے آپ رہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے تو اور اگر آپ اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں اگر آپ اپنی family کو پیار کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کی responsibility ہے fitness is not a hobby fitness is a responsibility تاکہ وہ خود کے لیے اور باقیوں کے لیے ایک example set کریں کہ ہم fit ہے تو انڈیا fit ہے بلکل بلکل نیتی کئی پر ایسا بھی مہیلہ ہیں کئی پر مہیلہ depression کا شکار ہوتی پریشانی کے عالم ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کیا کرنا کیا نہیں ہے ایسی چیزیں کرنے سے جیسے physical activity کرنے سے یا جس طرح سے آپ نے کہا gym کرنے سے یا zumba وغیرہ کرنے سے کتنی positivity آتی ان کے اندر کتنا confidence level بڑھتا ہے یہاں کہیں نہیں کیوں نہیں لگتا ہے واقعہ زندگی میں ابھی کچھ اور کریں یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اپنا فیملی میں فرنس کے ساتھ بھی رہتی ہیں تو ان کا ایک بیلنس بن رہتا ہے لیکن جیسے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے ان کا کہیں نہ کہیں فرنسرکل چھوٹ جاتا ہے اور ان کے اوپر بڑن آ جاتا ہے کہتے تو ہے ہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن بیٹیوں کو فٹنس میں بھی لاؤ تانکہ ان کی ایک ٹائم سے ان کی ہائٹ بڑے ان کو کیریئر صحیح ملے ان کو سپورٹس میں اگر آتی ہیں سپورٹ ایک ٹائپ کا سپورٹ نہیں ہے وہ پوری لائف ٹائم کا سپورٹ آپ کو دیتا ہے اور لڑکیاں جہاں پہ آج پیرنس بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی earning hand ہونا چاہیے تو وہ اگر فٹی نہیں ہیں تو وہ باہر بھی نہیں کما پائیں گی گھر پہ بھی نہیں اچھے سي رہ پائیں گی تو بچے بھی آپ پاورلیفٹیں کرتی بلکل BECYNES ، دیکھتی تو نہیں ہو بلکل Ireland 절� ben ہے جبft links First time en کابتنا بھی میری ایج ضرور مینشن کیجئے ایج بتائیے ایج کہتے ہیں کہ لیڈیس کو ایج نہیں پوچھنی چاہیے بات آئیم پراؤڈ آف ایم پراؤڈ آف مائی ایج کی اس ایج میں آکے بھی میں اس ایج میں بتائیے یہ بتائیے جی میں 45 پلس کر چکی ہوں اور سبح شامل نیتی آپ تو لگتی نہیں ہے بھائی گو نیتی آپ تو لگتی نہیں ہے بھائی گو یہ تو شاکنگ اور میں اس ٹائم تو دونوں باہر سیٹل ہیں دونوں اچھے سے تو کریشما ہو گیا جلا تو یہی ایک 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 سیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی باڈی کا دھیان رکھتے ہیں جب تک آپ اسے اچھا فیڈ دیتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنا بینک میں پیسہ جوڑ رہے ہیں وہ آپ کو انویسمنٹ انویسمنٹ یہ آپ رائی ٹائم رائی جگہ آپ کو انویسمنٹ کرنی کرنی ہے اگر ادر وائز آپ آج بھی فیل اور کل بھی فیل ہو جائیں گے کیا بات ہے یار ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے نیتی سے بائی گوڑ دیکھیں 45 پلس کراس کر چونکہ بچے بڑھے ہیں اور دیکھیں خود کو یہ ابھی بھی سویٹ سکسٹین لگتی ہے جنا ہمیں تو دیکھیں ان سے سچ میں ہمیں تو پریرنا لینی چاہیے یار ہر کوئی چاہتا آج کے دور میں سندر اور اکرشت دکھنا کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہر کوئی چاہتا کانفیڈنس لیور اور جب ہم کہیں نیتی کے شکار ہو جاتے ہیں یا پریشانی کے قرن گھر میں بیٹھ جائیں گے آئیسا آئیسا ہم اس قدر اپنا ویٹ پوٹ آن کر لیتے کہ جس کے چلتے آنے ہماری ساری چیزیں یعنی دبکر کہیں رہ جاتے ہیں تو اسی لیے نیتی نے ایک بات بڑی اچھی کہی انہوں نے کہا اپنے لیے جینا سیکھئے جب آپ اپنے لیے جییں گے اپنی رسپیکٹ کریں گے تو سماج اور دنیا میں بھی آپ کو رسپیکٹ ملے اور لوگوں کے لیے انسپیریشن بنیے اسی لیے آج انتراشتری مہیلہ دیوز کے اپلکش میں ہم نے چاہا کہ آپ جو کارے مہیلہ کر رہی ان کے ساسا یہ بھی دکھائے کہ آپ لوگوں کے لیے مہیلہوں کے لیے فٹ رہنا کتنا ضروری ہے چاہ شادی سے پہلے ہو چاہ شادی سے بار جب شادی کے بعد ہو جاتا ہے تو آپ کو دو پریواروں کو چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو فٹ رہنا کتنا ضروری کئی بار ایسا ہوتا ہے لڑکیاں جب شادی کر کر جاتی ہیں اپنی فٹنس کا دیان نہیں دیتی تو آنے والے سمجھ میں کافی ساری بیماریاں انہیں سمیٹ لیتی ہیں بیماریوں سے گرست ہوتی جس کے چلتے ان کا پریوار بھی ڈسٹرپ رہا تھا کود بھی ڈسٹرپ رہا تھا پر ضرور جسے سے نیتی جی نے کہا کہ فیزیکل ایکٹیویٹی کرنا کتنا ضروری ہے ہر ایکلی چاہے وہ پورش ہے چاہے مہیلہ ہے ہمیں امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ضرور پسند کریں گے اور اگر کوئی بھی نیتی جیسا بننا چاہتا ہے تو نیتی سے ضرور ہم ان کا نمبر فون نمبر فلیش کر دیں گے آپ ضرور ان سے بات کیجئے یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی تصوریم اگر آپ میرے پاس نہ آ سکے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو میں میری آن لائن کلاس آپ کو سٹیٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول اب بھی بھی میں دے رہی ہوں میں جمہو کے لئے بہت کام کر رہی ہوں اور میں یہ جاتے ہوں کہ میں ہمیں شاہ اسی طرح سے سلتے رہو نیتی جی ہم یہی کہیں گے آنے والے سمیمے آپ جمہو کانیبل کے پردیش کا نام روشن کریں دوسروں کے لئے انسپیریشن کریں یہ تھے ہمارے ساتھ نیتی کور جو کی فٹنس کوچ ہے اپنے ساتھ دوسروں کے بھی فٹ کرنے رہنے کا رکھنے کا انہوں نے دائت تو بٹایا اور اپنے ہی لئے ضرور یہ کہیں گے سوست رہی خوش رہی کیونکہ مہیلوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے پریوار کو بھی سنبھالنا ورکنگ بھی ہے تو دو پریواروں کو سنبھالنا پڑتا ہے تو اسی لئے آپ کا فٹ رہنا اتنا ہی ضرور نہیں ہے جتنا آپ پریوار کے لئے سوچتے ہیں اپنے کمینڈ اپنے سجاو ہمیں ضرور دیجئے اور جو نیتی کی کلاسے زوین کرنا چاہتا ہے ہم کیپشن میں ان کا نمبر دے دیں گے آپ ان سے ٹائمینگ آپ ان سے سمبر کر سمبر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے جوڑ ریا سیمار سے اگلے اپ ڈیٹ کے لئے جائیں جبار